قلعہ کے خدمت میں سورہ مبارکہ نحل کی 36 آیت کے ذہن میں چند باتیں اور آرائز پیش کیے گئے پروردگار علم اس آیت مبارکہ میں ارشاد یہ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے اَنِعْبُدُ اللَّهَ وَجِتَنِبُ التَّاغُوتِ اور اس رسول کا پیغام ہماری طرف سے یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور شیطان سے دوری اختیار کیا جائے پھر پروردگار علم نے دو قسموں کا تذکرہ کیا کہ اس پیغام کو پہنچانے کے بعد لوگ دو طرح کی تقسیم میں منتصم ہو جاتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْحَدَ اللَّهِ ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں پروردگار علم ہدایت دے دیا کرتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْحَقَّتْ عَلَيْهِ الدَّلَالَةِ اور ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر گمراہی سخت ہو جاتی ہے گمراہی چھا جاتی ہے اور انہیں پروردگار علم ہدایت نصیب نہیں کرتا فَسِیْرُ فِالْحَرْزِ دیکھو زمین میں جا کر سیر کرو اور اس زمین کی عبرتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو فَقَيْفَ قَانَا آَقِبَتُ الْمُقَدِّبِينَ دیکھو پروردگار علم کے پیغام کو جھوٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا یہ آیت مبارکہ سورہ نخل آپ کی خدمت میں پیش کی گئی پروردگار علم کے پیغام سے متعلق کل ہماری گفتگو رہی کہ کیسے شیطان انسان کے عمل کو مزین کر دیتا ہے معصیت کو مزین کر دیتا ہے اور نافرمانی اور ایسے کام کو جسے ظاہر انسان خوبصورت سمجھتا بلکہ صرف خوبصورت دیکھنے کے اعتبار سے نہیں کل میں نے آپ کی خدمت میں مثال پیش کی کہ جب شیطان انسان کو بہکاتا ہے تو عبادت کے مقابل میں عبادت لاکر انسان کو بہکاتا ہے ایک عبادت انسان کرنا چاہتا ہے دوسری عبادت لاکر انسان کو یہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ تم فلاں چھوڑ کر فلاں عبادت کر لو اور اس عبادت کے دھوکے میں اصل میں انسان کو اپنی ذمہ داری سے ہٹایا جا رہا ہوتا کہ جو ذمہ داری ہے اس سے انسان ہٹ جائے اور دیگر چیزوں میں لگ جائے مثال ایک چھوٹی سی ارس کروں اور بات کو آگے بڑھاؤ ایک طرح ضرور پڑھیں محمد والی محمد انسان کی نارمل لائف کی نارمل زندگی کی مثال ہے بہت سارے کام انسان انجام دیتا اور ہر کام میں جب کو انجام دہی ہو رہی ہوتی ہے جب کسی کام کو سیلیکٹ کرتا ہے جب کسی کام کو انجام دیتا تو ممکن ہوتا ہے کہ اس سے کچھ کم اس سے کچھ فرق کے ساتھ کسی اور چیز کو انجام دیا جاسی ہے مثلا آسان کرین مثال انسان کی غزہ جو انسان کھا رہا ہے انسان کی دوا جو انسان کھا رہا ہے غزہ کونسی استعمال کرتا ہے انسان جو اس کی range میں ہو جو اس کی بسات میں ہو جو اس کے لیے فائدہ مند ہو جو اس کے پاس موجود ہو انسان وہ غزہ استعمال کرتا ہے ہاں اس سے بہتر غزائیں ممکن ضرور ہیں لیکن بسات میں نے خرید نہیں سکتا اس کے پاس available نہیں ہے اس سے کم تر غزائیں یہ ممکن ہے کہ انسان کھا سکتا ہے لیکن کیوں اس غزہ کو اختیار کرتا ہے جیسے آج میں سال کے طور پر آج انسان گھر جا کر کچھ نہ کچھ تو کھائے گا دوپیر میں انسان نے کوئی نہ کوئی غزہ تو کھائی ہے تو اس غزہ کو جسے کھایا گیا اسے چھوڑ کر کسی اور کی طرف کیوں نہیں جاتا اس سے متعلق کچھ نہ کچھ تو ہے انسان کے پاس کہ کچھ کوئی نہ کوئی کرائیٹیریا ہے کہ یہ غزہ میں کھا رہا اور اس کے اداوہ دوسری چیز نہیں کھاتا مثلا انسان یہ کہتا ہے وہ غریب ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ بازار سے روٹی خرید کھا لیتا پیٹ اس کا بھی بھر جاتا آپ فقط روٹی نہیں کھاتے آپ روٹی کے ساتھ کچھ نہ کچھ سالن یا کوئی اور چیز غزہ منا کر کھاتے تو آپ کی ایک خوراک ہے کسی دوسرے کی بھی خوراک ہے کیا آپ روٹی کھائیں گے تو آپ کو نہیں ازم ہوگی ازم تو اپنے ہو جائے گی تو آپ کوئی نہ کوئی کریپیریہ بناتے ہیں کہ یہ چیز میرے لئے فائدہ مند ہے پھلحال مجھے اس کی ضرورت ہے ڈاکٹر جب دوا دے رہا جب اسے پتا ہے کہ پانچ سو ایم جی میں جا کر اس کا مرض حل ہونے والا ہے اور وہ ہی ڈاکٹر اسے جان بوجھ کر ڈھائی سو ایم جی کی گولی دے دے تو کیا آپ ڈاکٹر کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے نام غلط تجویز کیا نام تو بلکل صحیح تجویز کیا اس کی جو قوانٹیٹی تھی اس کی جو مقدار تھی جتنی ضرورت تھی اتنی نہیں دیلے وہ ڈھائی سو کھاتا رہے گا ان کے نے دیر سے جا کر صحیح ہو ان کے نے صحیح بھی نہ ہو اس لیے کہ جو چیز پروپر مقدار میں انسان کو نہیں ملتی وہ اثار بھی نہیں کرتی تو نتیجہ کیا ہے آپ کہیں گے نہیں بات تو بلکل صحیح ہے دوا کا نام تو بلکل صحیح تجویز کیا لیکن وہ جانتا تھا پھر بھی پانچ سو سے اٹھا کر اس نے بائی سو آپ کو تجویز کیا آپ کا فائدہ نہیں ہوا آپ ڈاکٹر کو بلیم کر سکتے نام کی حد تک نہیں کر سکتے لیکن ذرا سا عقل مند ہوگا تو کہے گا کہ صرف نام امپورٹنس نہیں رکھتا اس کی تفصیلات بھی امپورٹنس رکھتی ہیں جس قدر نام اہم ہے اس قدر اس کی مقدار اہم اس لیے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے گئے تھے نام پوچھنے کے لیے نہیں کہتے پس یہی مثال جو میں نے کل آپ کے خدمت میں پیش کی شیطان انسان کو عبادت کے مقابل میں عبادت لاکر دیکھاتا دراب تو چھوڑ دو غریب ہو میں پیسے باٹ دو تو دوسری بھی عبادت نظر آ رہی ہے لیکن مسئلہ کیا ہے عقل مند ہوگا تو کہے گا نہیں فی الحال میری ذمہ داری یہ تھی کہ جس توحید کو بچانے کے لیے میں اس درخت کو کٹنا چاہ رہا تھا اگر عقل استعمال کی ہوتی تو پہلے بار شیطان کے دھوکے میں نہ آیا ہوتا آج بھی یہی مسئلہ کہ جہاں انسان شیطان کے چنگل میں گرفتار ہوتا ہے تو یہ چیز انسان کو سمجھنا آنکھیں کھلی رکھنا معاشرے کے اندر زندگی جو انسان گزارتا ہے مولا کائنات امیر المومنین حلی جبنے ابھی طالب علیہ السلام نیجل بلاغہ ہمارا موضوع یہی ہے نیجل بلاغہ میں جو مومنین کی صفات بیان کی گئے کیا مومن کو ایسا بے وقوف یا نعوذ باللہ من ظالی مومن کو ایسا بھولا شمار کیا گیا کہ مومن اتنا بے وقوف ہوتا ہے کہ کوئی بھی آگے اسے بے وقوف بنا دے یا مومن کو ایسا ہونا چاہیے کہ اپنے آقل کو اتنا بھی استعمال نہ کرے کہ اپنے اچھے برے کا فیصلہ سامنے نہیں کرنا کر سکے اس کے اندر فقط آقل نہیں لگتی اس کے اندر فقط انسان کی سمجھ سے فیصلے نہیں ہوتے اب کیسے فیصلے ہوتیں جس چیز کی بنیادی ضرورت ہے انسان کی کمزوری ہے ایک جملہ ہے مولا کائنات کا کلمات القصار میں کہ انسان کے لیے آجز ہو جانا کلمات القصار چوتھا کلمہ مولا فرماتے ہیں آجز ہو جانا انسان کا جب انسان کے ہاتھ پر کر جاتے ہیں جب انسان کسی چیز کو اپنے پاور میں محسوس نہیں کرتا اپنے اخذدار میں محسوس نہیں کرتا یہ آجز جب انسان ہو جاتا یہ انسان کے لیے آفت بن جاتا لیکن یہ آجزی آفت ہے آجز خود ہوتا ہے جو کچھ کرنا چاہے تب بھی نہ کر سکے آجز خود ہوتا ہے جو انسان اپنے خدرک کو اتنا کم محسوس کرتا ہے کہ جو کرنا چاہتا ہے جو سوچتا ہے اسے کر نہیں سکتا وہ ہے آجز مثلا کسی کا ہاتھ نہیں ہے تو سمجھتا ہے کہ میں آجز ہو گیا کہ میرے پاس ہاتھ نہیں ہے کیا کام کروں گا کیسے اپنے ہاتھ سے جو کام کرتا تھا وہ انجام نہیں دے سکتا پیر نہیں ہے چلنے سے آجز ہو گیا آجز ہونا آفت ضرور ہے لیکن اگلا ہی لفظ مولا استعمال کرتے ہیں وَسْسَبْرُوْ شَجَعْتُنْ انسان آجز ہوتا ہے جب انسان کے ہاتھ پیر کر جائیں یہ معاورتن بھی استعمال ہوتا ہے اور یہ پسال کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن سبر جو انسان کرتا ہے جس انسان کے پاس سبر کا ملکہ آجا ہے دشمن کو کتنا زیر کر سکتا ہوں لیکن اس کے باوجود اپنی اس قدرت کو استعمال نہ کرے اور اس پروردگیار عالم کی مصیبت پر سبر کرتا رہے فرمایا یہ ہے شجاعت مثال آجز ہوتا ہے شجاعت ہم سمجھتے ہیں کہ طاقت کے استعمال کا نام ہے شجاعت ہم سمجھتے ہیں کہ انسان کے غصے اور جذبات کے اظہار کا نام ہے کیا کہ یہ تمام چیزیں تحور کی طرف لے جاتی ہیں شجاعت اسے نہیں کہا جاتا صبر و شجاعت صبر کرنا شجاعت کہ صبر کیسے کیا جاتا کہ جب سامنے حق چھینا جا رہا ہو اور وسیعت رسول ذہن میں موجود ہو اور اس وسیعت رسول اور وعدے کی گریان پر مولا کائناک کے ہاتھ رک جائیں اسے کہا جاتا ہے صبر